السلام علیکم بس سیدی عرب باس ایک بار آپ ایک بار پھر آپ کی قدمت میں حاضر ہوں ان نئی ٹاپل کے ساتھ جناب آج ہمارے پاکستان کی تحریک میں سب سے سب سے بڑا مزاق ہوگا ہے وہ آہن کے ساتھ مزاق ہوگا ہے جناب دیکھیں جی عوام نے ووڈ دی ہیں اس میں جو پی ٹی آئی ہے اس کے بات کے ہیں اس نے ایزلی اپنی سیٹیں جو ہیں وہاں سے نکال لی ہیں اور وہ جیت گئے اور جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں گنتی جو ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اس میں عوامی رائے جو ہے اس سے جو سیلیکٹ آو کہتے ہیں انہیں نمرنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی جناب آج نمرنگ بھی پوری ہو گئی اور ملک کی تاریخ میں آج پہنے آپ سبلی میں اتنا بڑا مزاق میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا جی ایک جناب سوری صاحب ہیں دو محمد سوری صاحب انہوں نے جو ڈپٹی سپیکر ہیں انہوں نے جناب اعلان کی ہے اپنا فیصلہ دی ہے جی جناب ہے یہ جو کاف کے ووٹ ہیں یہ جناب دس میں خارج کرتا ہوں کیونکہ وہ لیٹر آئے چودری شجاعت کی طرف سے جناب کی ادایت ہوئی ہے آپ نے ان کو ووٹ دینا اس پر سپرین کوٹ کی رولنگ ہے کہ جناب وہ ایک کوئی پارٹی کا صدر ہوتا ہے تو وہ ادایت مطلب اوورال دے سکتا ہے لیکن جب ایک متفقہ فیصلہ کریں کہ ووٹ کس کو کس کرنا ہے تو پھر وہ اپنے امران اپنے متفقہ فیصلے کے ساتھ اسی بندے کو کرتے ہیں جس کو وہ چودری پرویز الہی پر متفقہ فیصلہ ہوئا تھا کہ اس کو ووٹ کس کریں گے لیکن جناب دوست محمد سوری صاحب نے بلا کیا کیا جناب انہوں نے گنتی جب پوری ہوئی ایوان ایٹی سکس جو ہے وہ چودری پرویز الہی کو ووٹ کسٹ ہوئے اور وان سیونٹین نائن جو ہیں وہ ہوئے ہیں جی حمزہ شباہ شریف صاحب کو اس میں سے اس نے دس کے جو ہیں کافلی کے مسترد کر کے اس کو برقرار رکھے میرے نظر سے میری نظر میں اگر میں یہ بتاؤں نا یہ ملکی تاریخ میں خاص طور پر عوام کا مزاک اڑایا جا رہا ہے اور اس طرح مزاک اڑایا جا رہا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کیا ملک کی حالات کیا ہونے اور میرے جاتنگ میری رائے ہیں اس معاملات میں جو میں دیکھ رہا ہوں سیاسی صورتحال ہے اس سیاسی صورتحال میں سب سے امپورنٹ جو چیز ہے اس وقت حالات جو ہے نا بالکلیج پہ ہیں کہ جلدی یہ سری لنکا جیسے حالات ہیں وہ ادھر آپ ہوں گے کیونکہ سیاسی شعور جو ہے سیاسی شعور صرف اب آپ کہیں نا کہ آپ کسی کو عوام کو بے وقوع بنا لیں گے تو وہ آپ نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے عوام ایک تو مہنگائی میں مہنگائی میں جو ایسی مہنگائی کی صورتحال ہے اس میں پیس رہی ہے اس کے بعد یہ جو وہاں پہ اوپر وہ اکمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ انتہائی نون سیرینس ہیں وہ جو ایک بنیادی حقوق ہیں پاکستان کی عوام کے وہ پورے نہیں کر رہے بلکہ اپنی جو الیٹ کلاس کی اپنی جو ٹریڈیشنز ہیں ان کو منٹین کرنے میں لگے ہوئے اور آئین کرنا قانون کو کچھ دیکھتے ہیں جی پی پی اور نون لیگ کا سب سے بڑا یہ بیانی ہے یہ ہی ہے جب ان کے ان کے حمایت میں کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ جناب کہتے ہیں یہ آئینی ہے جو ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ غیر قانونی ہے دنیا کو سب کو پتا ہے جو اس پنجاب میں الیکشن ہوئے ہیں جو اب بائی الیکشن ہوئے ہیں ان میں کیا صورتحال تھی پر بائی جان میں ابھی ویڈیوز دیکھ رہا تھا نیوز چینل دیکھ میں حیران رہ گیا ہوں اور کچھ کے قانونی جو قانوندان ہیں وہ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا غلط فیصلہ کیا ہے اس نے سوری نے پر میں ایک بات بتاؤں کہ پاکستان بلکل دوالیہ دوالیہ ہونا جا رہا ہے اور اس میں کی بہت ہی خطرناک قسم کے نتائج ہوں گے پر اللہ اللہ پاک پاکستان کو اشاد و امان رکھے اور اس کی عوام کو بھی عقل دے کہ ایسے جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں ان کو کبھی بھی اس جگہ پر نہ پہنچائیں جہاں پہ آ کے وہ عوام کے ساتھ مزاگ کریں ظلم کی انتہا کر دیا سنجیدہ 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 موسیقی